موسیقی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ سے گزشتہ رات ہماری بات ہوئی تو وہ یہ فرما رہی تھی ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو فنکشنل لیگ ہے اور خاص طور پر محمد علی دورانی صاحبہ ان کے پاس منڈیٹ کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو آپ ان سے ہی پوچھئے تو آپ کی ذرائع کیا کہتے ہیں محمد علی دورانی صاحبہ یا فنکشنل لیگ کے پاس کہ ان مذاکرات کو لیڈ کریں یا پھر ٹی او آرز تہہ کریں اس کے اب حکومتی وزراء کو اس کا جواب بینا چاہیے خاص طور پر وزیر اطلاع دے سکتے ہیں یا دیگر وفاقی وزراء میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کیا مراد فیج صاحب بتا سکتے ہیں یا فیصل وارڈا صاحب جیسے اجازم کے قریب سمجھ جاتے ہیں الیکٹر نمائنے پی ٹی آئی واجباتی صاحبے اپا گا عرشت صاحب آپ کے آواز ہم صحیح طرح سے سننی پارے کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں لیکن بڑا انٹرسٹنگ اس وقت سیچویشن ہے آج نئے سال کا پہلا دن یعنی کہ یکم جنوری دوہزار اکیس اور ایک دن پہلے تک یعنی کہ اکتیس دسمبر تک جو بیانات تھے اپوزیشن جماعتوں کے اور خاص طور پر سخت گیر موقف تھا مسلم لیگنون اور مولانا فصل الرحمن صاحب کا لیکن دو ملاقاتیں کیا ہوئیں لگتا یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اب پہلے جب قبل زمکان خارج زمکان سے اب گرینڈ ڈائلوگ کی باتیں ہو رہی ہیں عرشت شریف صاحب حمیزاد نائن پر موجود ہیں عرشت صاحب اچھا اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو محمد علی درانی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ ریاست پاکستان سے مذاکرات ہونے چاہیے تو یہ حکومت سے تو مذاکرات کی بات سنیتے ہیں تو ریاست اور حکومت میں تو خاصا فرق ہے ویسے نہیں دیکھیں ریاست میں اگر آپ بیسک اس کی انگریڈینٹس پر چلے جائے جو سٹیٹ جس کو کہتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے عوام ہوتے ہیں اور عوام بیسک انگریڈینٹ ہیں کسی بھی سٹیٹ کا اور اس سٹیٹ میں کیا آپ یہ عوام کے ساتھ ڈائلوگ ہوں گے اس میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ رول ہے وہ خود حکومت ہے پاکستان کا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کہ ان کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے کیا وزیراعظم اس کو آرٹیکلیٹ کریں گے کہ وہ آکر زرداری صاحب اور نوازکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام ایشیوز کے اوپر کوئی لانگ ترم پالیسی بنانے کو تیار ہوں گے پورم موجود ہے پارلیمنٹ کا پورم ہے کہ آپ یہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں گے کیا ہم کو یہ ایک ایسا سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں جس میں جو عوام کے فیضے ہیں عوام کی تقدیر کے فیضے ہیں پارلیمنٹ جس کو سپریم کہا جاتا ہے اس کے باہر یہ والے معاملات سے ہوں گے یہ کافی بڑے سوالات ہیں جس سے کافی کلیریٹی چاہیے اور حکومت کی طرف سے اب اس پر موقع پانا چاہیے ایک اور چیز بڑی امپورٹڈ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایو آئی یعنی کہ جن کا اسٹیک سب سے کم ہے اسمبلیوں میں نہ ہونے کے برابر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ استیفے دے دینے چاہیے جبکہ دو جماعتیں جن کے اسٹیک ہیں وہ استیفے دینے سے انکاری ہیں اور یہ بڑی انٹرسنگ بات کی تھی الفت مغل نے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ منانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن کوئی مان نہیں رہا تو بڑی مشکل صورتیال ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی بلکل مولانا کے لیے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور یسیو الفت نے بتایا کہ وہ بجید ہیں کتی انہوں نے سینٹ ایلیکشنز میں بھی حصہ لینا ہے پان ایلیکشنز میں بھی لینا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقع بڑا واضح ہے کہ انہیں سسٹم کا حصہ رہ کے سسٹم کے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے جبکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے بھی دو دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے اور یہ پچھلے دو دھائی سال میں تیسری دفعہ ہاتھ ہونے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں ایک دھرنا لے کے آئے تھے اس سے پہلے الیکشن کے حوالے سے اور پھر کچھ بات کی تین کی ہوئی تھی کہ جب اسمیہ بند رہی تھی کہ پارٹسپیک کرنا ایک نہیں اور مولانا صاحب کے ساتھ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں دو دفعہ ہنگ کر چکی ہیں اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب کب اپنی باری پہ کس طرح کا کارٹ کھلیں گے بہت شکریہ ارشل شریف صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پہلے مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی تھی خارج زمکان قبل زمکان لیکن اب گرینڈ ڈائلاغ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے نام بھی اب سامنے آ رہی ہے جیسے کہ نون لیک سے کہا جا رہا ہے کہ مریم شہباز شریف یا پھر نواز شریف صاحب کے پاس اختیار ہوگا اور پیپلز پارٹی کے اندر گرینڈ مذاکرات کے اختیار صرف آصف زرداری اور بلاول کے پاس ہوگا ابھی اس وقت یہ اجلاس جاری ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سولہ فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ برطانیہ سے مہایدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بتا سکتے کہ نواز شریف کب باپس آئیں گے فضل رحمان پت سے باہر نکل کر کھیل رہی ہیں مفتی کفایت کا کیس خیبر پختونخہ حکومت کو بھیج دیا ہے عظیم افواج کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والوں کو قانون